کہ قریب کے پروفیسر ہیں وہ دین کا کام بھی بہت کر رہے ایک صاحب ہیں جن کا میں اکثر تذکرہ کرتا رہتا ہوں محبت سے انہوں نے حضرت عیسیٰ کی حیات کا انکار کر دیا انہوں نے یونیورسٹی کے طلبہ کو رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت دیتی کہ کل پیپر ہے تو روزہ چھوڑ سکتے آپ ٹھیک ہے نا اس قسم کی بہت ساری چیزیں مارکٹ میں لے آئے ہو انہوں نے جنت کی ہوروں کا انکار کیا انہوں نے کہا یہی دنیا کی عورتیں ریپیرنگ کے بعد آپ کو وہاں ملیں گے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ والی بھی ریپیرنگ کے ملیں گی اور اللہ نے جنت کی مٹی سے بھی الگ سے ہوروں کو بنایا ہوا ہے جنتیوں کے لیے وہ بھی ملیں گی سب ملے گا انشاءاللہ پہ سے پہنچ جائیں وہاں پہ آپ کسی طریقے سے وہ بھی ملیں گی فرمایے ہم نے ان کو وہی سے بنایا بالکل اور ان کو کماری بنا دیا ابھی کھل کھلائی آئی ہے آپ لوگ کے چھے رو ابھی دیکھو ایسے پورا بیان سنو گے تو بات کرنے میں مزا آئے گا ایسے مرجائے مرجائے بیٹھ رہے تھے بوڑے بھی ہر کچھ ہو رہے ہیں جوان بھی کچھ ہو رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ فرماتے ہیں جنتی جب اس کو چھوے گا تو وہ پہلا شخص ہوگا اس سے پہلے نہ کسی جن نے اس عورت کو چھوا ہوگا نہ کسی انسان نے تو یہ سب جنت کی عورتوں پر یہ چیزیں فٹ آتی ہیں دنیا کی عورتوں پر یہ فٹ نہیں آتی ہے دنیا کی عورتوں میں کچھ پاک دامن بھی ہوتی ہے اور جیسے میں نے بتایا تھا نا آج کل جو سب تو نہیں ہیں لیکن جو محول بن رہا ہے ایک آدمی نے کہا کہ میں ایسی لڑکی سے شادی کروں گا بہت عفیف پاک دامن جب نکاح ہوا تو خود کے درجلوں لڑکیوں سے چکر بازی ہیں تھے لڑکی ایسی چاہیے تھی کہ بلکل جس نے کبھی دنیا میں اپنے محرم کے علاوہ کوئی مرد ہی نہ دیکھو بھئی جیسے خودو اس قسم کی تلاش کر لو جب نکاح ہوا تو بیگم سے کہا کہ بیگم آج سے تم میری کائنات مقصد اس کا سہلیوں کے نام نہیں تھا کائنات سے مراد ہی نہیں کائنات آج سے تم میری کائنات تم میری مسرد یعنی میری خوشی بھی تم تم ہی میری کائنات ہو تم ہی میری راحت ہو تم ہی میری مسرد ہو وہ سمجھئی کہ اپنی گرل فرینز کے نام بتا رہے ہیں یعنی سب کو چھوڑ دی آج سے سب کائنات بھی میری تم مسرد بھی میری تم اور راحت بھی تم تو وہ کہتی ٹھیک ہے آج سے غفار بھی تم ستار بھی تم کلیم بھی تم آج سے وسیم بھی تم سلیم پانوالا بھی تم وسیم کباریہ بھی تم وہ حیران ہوئے تو یہ کیا کر رہی ہے تو یہ تو دنیا میں ہو رہا ہے اللہ نے جنت کی عورت کے بارے میں کیا کہا اور غامدی صاحب کہتے ہیں کہ یہی والی صرف یہی والی ملیں گی تو ہم کہتے ہیں یہ والی بھی ملیں گی انشاءاللہ ریپیرنگ ہوگی ان کی جیسے کہ آپ کی بھی ریپیرنگ ہوگی اور پھر انشاءاللہ جنت کی کچھ مخصوص عورتیں ہیں جو اللہ نے مشک و عمبر سے بنائی ہیں خیموں کے اندر اللہ نے ان کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے اور یہ کس کو ملیں گی جب بات چل پڑی ہے تو تھوڑی سی میں مکمل کرنوں یہ ملیں گی کس کو یہ بڑا اہم موزد ہے دنیا میں اس قسم کی عورتیں کس کو ملتی ہیں پیسہ جس کے پاس ہوں کہ انہن الیاقوت والمرجان اللہ فرماتے ہیں اتنی خوبصورت جیسے یاقوت اور مرجان بیض مکنون چھپائے ہوئے انڈے جیسے ہو جانا کوئی داگ دھبا نہیں ہوتا حورن عین خوبصورت آنکھوں والی گورے رنگ والی بہت اللہ نے قوائبہ درابہ خوبصورت جوان یہ ساری صفات اللہ نے جنت کی عورت کی بیان کی اگر اس ڈیزائن کی کوئی عورت دنیا میں ہو تو وہ کس کو ملتی ہے غریب کو ملتی ہے روکڑا ہوگا تو مل جائے گی کیا خیال ہے آپ کی ڈیزائننگ کیسی بھی ہو پیسے ہیں ہر قسم کا پیس آپ کے لیے اویلیوی بڑھیں ہم نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں کالا کلوٹا ٹیڑی میڑی ناک بوڑا اور بڑی خوبصورت لڑکی سے اس کی شادی ہوئی کیونکہ جیب میں پیسے تھے عربوں میں تو بہت ہوتا ہے کہتے ہیں پڑے پڑے لوگ جوان لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں پیسوں کی بیسے آخرت میں آخرت میں ان ہوروں کی قیمت کیا ہے وہ اللہ نے قرآن میں بیان کی تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَزَاجِعِ وہ لوگ قرآب کے آخری حصے میں ان کے پہلوں ان کے بستروں سے جفا کرتے ہیں کیسی عجیب آیت ہے یہ موضوع چین تو ہو رہا ہے لیکن کیا کریں دنیا کا عشق ہے نا آج کل تو اس عشق سے ہٹنے کا یہی ہے کہ اس کا آلٹرنیٹ ہوروں کا سوچ لیا کرو اور وہ ہور ملے گی کیسے رات کے آخری حصے میں جب بستر بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے دنیا کا ہر طبقہ چاہے کتنا ہی دیر سے سونے کا آدھی ہو رات کے آخری حصے میں تو وہ بھی بستر سے وفا کرتا ہے اور بستر سے جا کے چپک جاتے ہیں سارے چور اچکے ڈاکو گٹر کے ڈھگنوں میں بیٹھنے والے پان گھٹکے کھانے والے وہ بھی دھائی تین چار بجے اٹھ کے گھروں کو چلے جاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہمارے نیک بندے اس وقت جب لوگ بستر سے چپک رہے ہوتے ہیں اللہ کی خاطر یہ لوگ بستروں کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں اور پھر اس وقت میں اٹھ کے اللہ کو خوف اور محبت میں پکارتے ہیں اپنی بدعمالیوں کا خوف بھی ہوتا ہے اور اللہ سے جنت کی امیدیں بھی ہوتی ہیں فرض نماز تو پڑھتے ہی ہیں اللہ کی خاطر یہ اضافی کام کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور دن میں پیسہ خرش کرتے ہیں اللہ کی محبت میں آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو بہت پیسہ خرش کر رہے ہیں مساجد میں مدارس میں لیکن عبادت میں پیچھے ہیں ایسے بھی ملیں گے نماز روزے کے بڑے پابن لیکن پیسہ خرش کرنے میں کنجوس اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں صفات اگر جمع کر لی عبادت کی کسرت اور خوب اللہ کی راہ میں مال خرش کرنا صرف اللہ کے لیے دکھانے کے لیے نہیں دنیا کو تو اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمْ مَا اُقْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّتِ عَعْيُنْ کسی نفس کو خبر نہیں ہے کہ ان لوگوں کی آنکھوں بھی ٹھنڈک کا کیسا سمان ہم نے چھپا کے رکھا ہوا ہے چھپانے کا ذکر اس لیے کیا کہ اگر اللہ پردے اٹھا دے تو پھر ساری دنیا اسی لائن پر اسی ٹریک پر چلنا شروع ہو جائے گی چھپیوی چیزیں ہیں جن کا غیب پر ایمان ہے اللہ کے وعدوں پر یقین ہے وہ یہ قربانیاں دیتے ہیں جن کا یقین نہیں ہے وہ اس کو دنیا کی فضول ترین حرکت سمجھے انہوں نے فجر کے فرض نہیں پڑے جاتے وہ رات کو تحجد ساں سے پڑیں گی وہ سمجھتے ہیں مولوی لوگ اور یہ تبلیغ والے بے وقوف ہوتے ہیں خامخواہ میں صبح سے اٹھ کے بیٹھے لیو تھے ہمارے ایک رشدار کو لاہور جانا تھا تو فلائٹ ان کی جو تھی صبح کی صبح چھے بجے کی فلائٹ تھی تو انہوں نے اپنا ٹکٹ کسی اور کو دے دیا بولا میں صبح چھے بجے نہیں اٹھ سکتا بھائی میں گیارہ بجے ہی جاؤں گا آپ صبح چھے بجے چلے آئیں ہم گیارہ بجے سے پہلے فلائٹ مسک کروا دی انہوں نے کہ میں نہیں جاؤں گا تو اللہ فرق نین ایسی محبوب چیز ہے انسان تو نین قربان کر دینا اللہ کے خاطر ان کو یہ یہ چیزیں ان کو ملیں گے خواتین بھی بیان سنتی ہوں جاتے ہیں ہم کو کیا ملے گا تو بھائی آپ کو یہی والے ملیں گے لیکن ریپیرنگ ہو جائے گی ان کی میں بار بار بتاؤں گے یہ اس ڈیزائن میں نہیں ملیں گے ریپیرنگ کے بعد ملیں گے بعض کو تو کھول کے دوبارہ جوڑا جائے گا کیونکہ بعض ایسے لوگ نہیں ہیں وہ ریپیرنگ سے صحیح ہونے والے نہیں ہیں جوڑا جائے گے موسیقی